لڈی اے کے اندر جو irregularities کی گئی ہیں پچھلے عدوار میں میں ان کا ذرا ایاتہ کروں گا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انیس سو پچاسی سے لے کے نوے تک جب میاں نواز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے تو لڈی اے کے اندر جو انہوں نے غیر قانونی الارٹمنٹس کی تھی میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا اور ان کا جو eligibility criteria ہے ان پلارٹس کا وہ آپ کے سامنے ہوگا جس میں شہدہ بیوہ علماء صحافی سپورٹسمن جرنلسٹ اس طرح کے لوگ شامل تھے اور ایک دس فیصد کوٹا جو کہ چیف منسٹر کا رسکریشنری کوٹا تھا اس سے اور اینڈ ابو یہ جو الارٹمنٹس ہیں یہ کی گئی ہیں ان میں آپ کے سامنے لوگوں کے نام نظر آ رہے ہیں اس میں پندرہ ایمپی ایز اور ایک سینیٹر شامل ہیں جو کہ بیسیکلی یہ پلارٹس بیوہوں علماء صحافی اور اس طرح کے لوگوں کے لئے تھی اس کو وائلیٹ کر کے جو political لوگ ہیں ان کو الارٹ کی گئی ہیں اور اس کا criteria بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اور ان کی list بھی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ان میں کچھ commercial پلارٹس بھی ہیں جو کہ بیلین آف روپیز کی ہیں اور total 1352 پلارٹس ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں total 1352 پلارٹس ہیں جو کہ الارٹ کی گئی ہیں غیر قانونی طور پر اور یہ تمام کام جس وقت ہوا اس وقت ایک کمرز زمان خان جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملیریا سپر کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں ایک clerical پوسٹ پہ تھے انہوں نے کی ہیں جن کو اس وقت ڈی جی الڈی اے لگایا گیا اور انہوں نے یہ سارا کام سارا انجام دیا اس کے بعد جب 97 میں میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو political secretary لگایا گیا پرائم منسٹر کا grade 20 کے اندر اس کے بعد جب دوبارہ دوسری term میں ان کی حکومت بنی تو اس کو چیف منسٹر کا سیاسی political secretary لگایا گیا جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں جو letters ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی الارٹمنٹ کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر کی گئی ہیں اور merit سے ہٹ کے کی گئی ہیں اور جو ہماری حکومت کا agenda ہے کہ جو illegal lotments یا جس طرح کی جو ہم move چلا رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے ہم نے انٹی کرپشن department کو instructions issue کر دی ہیں کہ جو تمام illegal اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر action کرے اور ان کی recovery کرے اور انشاءلہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر تیزی سے کام ہوگا اب ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو اور ہر چیز بڑے transparent طریقے سے چلے اور ہم نے نہ کوئی اس قسم کی غیر قانونی کوئی الارٹمنٹس کی ہیں نہ اپنے discretionary power کسی جگہ پہ ہم نے use کی ہیں اور ہم حقیقی طور پر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور transparent طریقے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں یہ نیا پاکستان ہے انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ہم پوری اپنی توجہ صرف کریں گے عوام کی خدمت پر اور جو انٹی انکروچمنٹ ہماری ڈرائیو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم سیکسسفل بنائیں گے اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار شہدانت فرسان دو منٹ صرف شہدانت فرسان خاصلانی جی سب سے بہتے ہیں کرونا کے وجہ سے آپ سے دوری پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑ رہی ہے جس کے لیے ہمیں احتیاط ہی کر سکتے ہیں جو چیف منسل صاحب نے جس چیز کی طرف بات کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور آج کے ہی پولٹیکل کانٹیکس میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو کسی بھی معاشرے میں سیاست جو ایک بڑا مقدس کام ہے خدمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے سیاست کا مقصد خدمت کرنا ہے لیکن پاکستان کی سیاست کی اندر چھانگا مانگا کی سیاست پیٹرنجز کی سیاست مافیائزم کا آغاز اس کا جو کلچر ہے یہ اس کی طرف نشاندہی ہے اور اس کے کچھ ثبوت ہیں کہ پچاسی میں جب غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد کی اوپر ایک سیاسی گروہ آیا پنجاب کے اندر تو انہوں نے اس سیاسی پیٹرنجز کے اوپر اس چیز کا آغاز کیا ایسا کام کرنے کے لیے آپ کسی نااہل شخص کو ایک بڑے عدے بے بٹھاتے ہیں اس کے لیے کمر زمان خان نامی ایک شخص کا جو میریریا ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا اس کا انتخاب کیا گیا اسے ڈی جی ایل ڈی اے لگایا گیا آپ کا کوٹا بھی اگزاوسٹ ہو چکا تھا سوابزیدی کوٹا کے اوپر بھی ویسے کوٹس کی بڑی ججمنٹ ہیں کہ سوابزیدی کوٹا بھی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت استعمال ہونا ہے تمام سمریز کے امبر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کوٹا کی بھی وائلیشن میں یہ پلوٹس الارٹ کیے گئے اور جو پلوٹس الارٹ کیے گئے یہ کوئی تیرہ سو چودہ سو کے قریب وہ پلوٹس ہیں جو پیور وائلیشن میں ویسے نواز شریف کے یہ پانچ سالہ چیف منسٹری کے دور میں دو ہزار سے زائد ال ڈی اے کے پلوٹس الارٹ کیے لیکن جس میں سے تقریباً تیرہ سو باون کے لگ بک پلوٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیگیلٹی ہیں اور جن لوگوں کو پلوٹس الارٹ کیے گے وہ کوئی غریب بیوہ یتیم یا صحافی یا علماء یا وہ ڈیزرونگ لوگ نہیں تھے جن کے لیے یہ کوٹا مقصود کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کوٹا سے ہٹ کے کیے گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو کیے گے ان کی پروفائل آپ سے شیئر کر دی گئی ہے وہ سٹنگ ایم بی اے تھے اس وقت اس حکومتی گروہ کے ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک ایک ایم بی اے کے خاندان کو چودہ چودہ پلوٹس الارٹ کیے گئے ہیں اب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ تو ایک آئینہ دکھانا بڑا ضروری تھا یہ چیزیں دبی پڑی تھی ماضی میں نوے سے لے کہ آج ہم دو ہزار اکیس میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف حکومتیں بھی بیچ میں آئی لیکن کسی نے بھی ان کے اتصاب کی بات نہیں کی یہ کریڈٹ پنجاب گارمنٹ کو جاتا ہے چیف منسٹر صاحب کی قیادت کو جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں تمام میک میں چاہے وہ ریگلیٹری ڈپارٹمنٹس ہوں جیسے ایل ڈی اے ہے یا اتصاب کے ادارے ہوں پروینشل سطح پر انٹی کرپشن ہے وہ ازادی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی خود مختاری کا یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دبی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب جو پرائم نسٹر صاحب کا وعدہ ہے ریکوریز کرنے کا وہ ان سے ریکوریز ہونی ہے کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا ابھی کہ پلوٹس تو الوٹ ہو چکے اور ابھی وہ اگلے چار ہاتھ بک بھی چکے ہوں گے تو آگے ان کا کیا کیا جائے گا تو آگے آہ قانونی طور پہ جس نے الوٹ کیا جائے وہ نواز شریف تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت ال ڈی اے کے لوگ تھے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہو اور جو جن لوگوں کو الوٹ کی گی غیر قانونی وہ بھی ملزمان بنیں گے لیکن ان سے ریکوریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ بینیفٹ اٹھایا ہے تو یہ وہ سٹیپ ہے جو بہتر آہ بہتری کی طرف جائے گا ریکوریز بھی ہوں گی فائدہ ہوگا کیونکہ آپ نے جو اپنا پولٹیکل ایمپائر بنایا ہے پچاسی کے بعد سے وہ بھی عوامی وسائل کے اوپر بنایا ہے اس میں کوئی جو اکثر آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ ہم بڑے انڈسٹریلس تھے اپنے گھر کا تو آپ نے آنا تک خرچ نہیں کیا جو پیسہ آپ نے خرچ کیا وہ بھی عوامی وسائل کا تھا اور عوام کے اوپر آپ حکمران مسلط ہو کے بیٹھ گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریکورڈ کی درستگی کے لیے بھی اور چیزوں کو بھی درست سمت ملے جانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس کے لیے ہم چیف منسٹر پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراجہ رسین بھی پیش کرتے ہیں درستگی پیش کرتے ہیں اس میں ازاروں پیٹر آپ نے اپنے پیٹ کروایا سرکتہ تنشل کے لئے اور دنشلی نافت کے لئے اس ساری ساری ریٹ کا کیا یوگی لیدیشن اپنی لائروں پوسرہ آپ سے بھی اور کہ رامر اور ریل جانترس کے لئے دی یہ میں بہتر فرطوح ساشر طرمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساری ریٹی یا ہماری اپنی لئے ہی لہنے آپ اجرے پر پینتی سار پر آئے کے سرزور کرنے جانے ہیں بلکل جی یہ اب کوئی غیر قانونی عمل ہو گیا تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا اس کے اوپر تو ایکشن بنتا ہے جو قانونی کاروائی ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور اس کا رائٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ہمارا ایجنڈا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم چلا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر اگلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کیا ہیں اور آج بھی یہ سپیسیفک جو ریلیٹڈ تھی ال ڈی ایسے لاہور کے جو یہاں ریگولیٹیز ہوئی ہیں جو غیر قانونی الارٹمنٹس ہوئی ہیں اس سے مطلق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں ان کا کریٹیریا بھی بتایا اور وہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں یہ علماء اکرام شہدہ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی باقی جہاں تک آپ کے جو سپیسیفک سوال ہے قانونی سے مطلق تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایس ایم بی آر صاحب بیٹھے ہیں تو اس کو بھی ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرا دیں گے شہد شہد 92 شہد باری باری آپ کی پاس ہے شہد دوسرو شہد دوسر شہد باری ڈاکام شہد دوسر شہد یا دوسر شہد کر روbs شہد کرویی شہد کروی کے اندر یہ تمام کچھ جو چیرہ چیرہ نام ہیں وہ تو یہ ہمیں آپ کو سپین بے نظر بھی آ رہے ہوں گے آہ میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں راجہ اشفاق سرور ایم پی اے خالد جعوید ورک ایم پی اے میاں عبدالخالق ایم پی اے سردار عبدالرشید ڈوگر ایم پی اے عمر حیات چودری ایم پی اے نظیر احمد ایم پی اے بختار منیر خان ایم پی اے سابزادہ خزر حیات سبیدار مندوخیل سینیٹر محمود الحسن ایم پی اے اختر علی ایم پی اے غلام محمد ایم پی اے یہ کافی طویل لسٹ ہے یہ لسٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے میڈیا بریف کے ساتھ پوری آپ کو آہ تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ جائے گی اور اس میں سے ایک چیز نوٹ کر لی جیے یہ کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے اشفاق سرور تو ان کو چودہ پلوٹس دیئے گئے تو یہ جو سولہ سو پلوٹس ہیں یہ تقریباً کوئی ساتھ تین چار سو لوگوں میں تقسیم کیے گئے کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے یہ چیز نوٹیں یہ پہلا بھی آپ کے ساتھ پردیک ہے اور پہلا بھی بڑک پہلے دیئے کے عام درسیر کا دخل میں موسیقی اصل میں جو میں میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا مطالبہ ہے لیکن اس کے لیے صرف کوئی لیجسلیٹیو ریفارم سے ایکشن درست نہیں ہو سکتا آپ کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہوں جس شخص کا آپ نے بھی نام لیا منشاہ بام اور یہ کوکر وغیرہ ان کے خلاف تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دور سے پہلے چیف جسس آف پاکستان اس وقت تھے ان کے حکم کے اوپر بھی کاروائی ہوئی اس کے باوجود بیلز ہوتی ہیں دو چیزیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور لیگل بیگرانڈ ہونے کے وجہ سے بھی کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو ریکووریز ہیں جہاں سپیشلی اللیگل قبضے کی بات ہے تو بڑی پرفارمنس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ اس کو واگزار کرا لیں پہلی چیز تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان جو جو یہ سرکاری زمین ہے عام لوگوں کی زمین پہ بھی قبضہ ہوتا ہے لیکن وہ سرکار کتنی بے بس ہوگی کہ جس کی زمین کے اوپر کچھ اس طرح کے مافیا کے لوگ گنڈے جو ہیں وہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پندرہ پندرہ بیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد تین سٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے اور لیے جا رہے ہیں سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان سے غیر قانونی قبضہ واگزار کر آکے اس کو سرکاری تعویل میں لے لیں جو ایکشن ایمیجیٹ ہو جاتا ہے جس میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے یا بوٹ اف ریونیو ہیں اس کا وہ سٹاف کام کرتا ہے دوسرا اس کا ایکشن ہے ان سے تعوان کی وصولی کسی نے اگر غیر قانونی طریقے سے دس سال بیس سال تیس سال کچھ کیسے سو چالیس سال پرانے ہیں جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا اس کی مد میں بھی اس سے جرمانہ وصول کیا جائے اس کے لئے قانون موجود ہے اور وہ ہم تعوان وصول بھی کر رہے ہیں اور وہ ایک سیپریٹی آپ سے شیئر کر دیں گے کہ آج تک کتنا تعوان وصول کیا جا چکا ہے اور کتنا ابھی واجب الادا ہے تیسری کاروائی وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی جس میں ایک منٹ سبر کر جائیں جس میں ان کے خلاف پینل ایکشن لیا جائے پینل ایکشن کے لیے ہم اپنے عدالتی نظام کے اس دائرہ کار میں ہی چلتے ہیں جس میں بیل ایک ٹیمپریٹی ریلیف ضرور ہے لیکن یہ کوئی پرمنٹ ریلیف نہیں ہے اور کسی کو بھی سزا اس جرم کے مطابق کی جاتی ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے یہ پورا نظام ہے جس کی درستگی میں لیجسلیٹیو ریفارمز بھی ہیں کچھ انفرسٹرکچر چینجز بھی ہیں عدالتوں کے نظام کو بھی بہتر ہی کی ضرورت ہے پروسیکیوشن میں پروسیکیوٹرز کی کوالیٹی بھی بیدر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک ایسی جدو جہد ہے جو مسلسل چلے گی اور انشاءاللہ جس میں آپ کی معاونت رہے گی تو اس میں بہتری آئے گی پہلے سے بہت بہتری آئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید آئے گی مرسل صفحہ مرسل صفحہ دیکھیں یہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈنٹیفیکیشن کا سلسلہ ہے اور یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ تیس تیس چالیس چالیس سالوں سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اگر میں آپ کو کوئی سپیسیفیک فگر کتنا یہ برامدگی ہو چکی ہے کیونکہ کل بھی چیف نسل صاحب نے ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے یہاں پہ سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیٹایں کمپائل کر رہے ہیں لیکن اس وقت میرا خیال ہے یہ چار سو عرب سے زائد کا جو ہے ریکاوریز ہو چکی ہیں سر وہ جو اڈیٹیفائیڈ ڈیٹا ہے صرف اس کے حساب سے ہم اس وقت سکاسی فیسیفیک لینٹ سے ریکاور کر چکی ہیں چار لاکھ شیالیس ہزار ایکڈ ایک لاکھ شیالیس ہزار ایکڈ ہم جو ہے وہ ریکاور کر چکی ہیں لٹل جو اڈیٹیفائیڈ ڈیٹا تھا اس وقت تک وہ ایک لاکھ چونس ہزار ایکڈ